پرانے اہدرامہ میں سے یشوا کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی ستارویں آیت کے آخر تک تلاوت کو سنیں گے پاکلام میں سے یشوا کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی ستارویں آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی خداون کے کلام میں لکھا ہے تب یشوا صبح صویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچھ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے اور تین دن کے بعد منصب دار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کہن اور لاوی اسے اٹھاتے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلنا لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے قریباً دو ہزار ہاتھ کا فاصلہ رہے اس کے نزیق نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس رسے تم کو چلنا ہے کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے اور یشوہ نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا پھر یشوہ نے کہنوں سے کہا تم اہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو چنانچہ وہ اہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے اور خداوند نے یشوہ سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا اور تم ان اور تم ان کہنوں کو جو اہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا اور یشوہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو اور یشوہ کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے اور وہی ضرور کنانیوں اور ہیتیوں ہوئیوں فرضیوں جراسیسیوں اور اموریوں یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا دیکھو ساری زمین کے مالک کہ اہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے بارہ آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو اور جب یردن کے پانی میں ان کہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں ٹک جائیں گے جو خداوند یعنی ساری زمین کے مالک کے اہد کا صندوق اٹھائے ہیں تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بیعتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا دھیر لگ جائے گا اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچھ کیا اور وہ کہن جو اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے اور جب اہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے قراروں سے اوپر چڑھ کر بہتا بہا کرتا تھا تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادم کے پاس جو زرطان کے برابر ایک شہر ہے رکھ کر ایک ڈھیر ہو گیا اور وہ پانی جو میدان کے دریاء یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا اور لوگ این یرو کے مقابل پار اترے اور وہ کہن جو خداون کے اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکی زمین پر کھڑے رہے اور سب اسرائیلی خوشک زمین پر ہو کر گزرے یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزوں آج خداون کے کلام میں سے ہم اس بات کو مل کر سیکھیں گے کہ دوہزار بیس کے لئے جو باتیں ہم نے سوچی ہیں جو گولز جو مقاصد ہم نے رکھے ہیں ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جو باتیں ہم نے دوہزار بیس کے لئے سوچی ہیں ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں آج خداون کے کلام کے اس حوالہ کے تناظر میں ہم خداون کے کلام میں سے چھ باتوں کو مل کر سیکھیں گے یشوہ کی کتاب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے نام کو پڑھ کر ہی ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کا لکھاری جو ہے وہ یشوہ ہے اور اس سے پہلے کی جو پانچ کتابیں ہیں ان کتابوں کم کونسی کتابیں کہتے ہیں پہلی پانچ کتابیں شریعت کی کتابیں ہم انہیں کہتے ہیں اور ان کتابوں کا لکھنے والا ان کا رائٹر جو ہے وہ خداون کا بندہ موسیٰ نبی ہے خداون کا بندہ موسیٰ یہ وہ خداون کا بندہ ہے جو قوم بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر سے مصر سے نکال کر لیا اور جب یہ لوگ دریاں میں سے گزرے سمندر میں سے گزرے تو کلاہ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ پریشان تھے کیونکہ پیچھے جو فیراؤن تھا اس کی فوج تھی اور آگے بہت بڑا سمندر تھا اور لوگ بڑھ بڑھائے اور انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ تو ہمیں یہاں پر مارنے کیلئے لے آیا لیکن خداون کے بندہ موسیٰ نے کہا کہ فقط اتقاد رکھو تو تم خداون کے کام کو دیکھو گے ان لوگوں میں جو بہت بڑی جماعت تھی یشوہ بھی خداون کا بندہ تھا جس نے اس بڑے کام کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ سمندر میں سے خوشک راستہ میں سے گزر گئے سمندر جو ہے وہ ان کے لئے دو حیثوں میں تقسیم ہو گیا جب خداون کے بندہ موسیٰ نے خداون کے کہنے پر اپنے لاتھی کو اپنے حسا کو مارا تو سمندر دو حیثوں میں تقسیم ہو گیا اور قوم بنی اسرائیل خوشک زمین میں سے گزر گئے سمندر کا پانی اونچی دیواروں کی طرح دونوں اطراف میں تھا اور یہ لوگ خوشک زمین میں سے گزر گئے اب جب یشوہ خداون کے بندہ موسیٰ کے مرنے کے بعد اس کا جانشین مقرر ہوا قوم جو ہے وہ ملک کنان پر یلغار کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے تو ان کے لیے جو سب سے مشکل کام تھا وہ دریائے یردن کو عبور کرنا تھا دریاء ہم میں سے بہت سالی لوگوں نے دریاء دیکھا ہوگا دریاء آج بھی عبور کرنا بغیر کشتی کے اور بغیر پل کے بڑا مشکل ہے کوئی شخص یہ چاہے کہ میں تیر کر چلا جاؤں شاید ایک آدمی تو جا سکتا ہے دو لوگ جا سکتے لیکن جب پیچھے پوری قوم ہو جب سات بچے بھی ہوں جب سات بوڑے بھی ہوں جب سات مویشی بھی ہوں تو پھر اس دریاء کو عبور کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن کلام میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے خداون کے کلام کے مطابق جب ان باتوں پر عمل کیا تو دریاء یردن جو ہے جو اوپر سے نیچے کی جانب آتا تھا وہ سب ایک جگہ پر ڈھیر ہو گیا یعنی اوپر سے جو پانی آ رہا تھا وہ اوپر رہ گیا اور جو نیچے پانی تھا وہ نیچے رہ گیا اور آگے دریاء میں پانی نہیں آیا اور وہ خوشک زمین میں سے ہو کر گزر گئے آج میرے جیزوں ایک نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نیا سال بھی ایک دریاء کی طرح ہے ہم نہیں جانتے کہ اگلے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے موسم تبدیل ہوگا تو کیا ہوگا جب ہم سال کے درمیان میں پہنچیں گے پتہ نہیں شاید ہم یہ زمین پر ہوں گے بھی یا نہیں اگر ہم نہیں ہوں گے تو ہمارا خاندان کیسے چلے گا یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں لیکن میرے عزیزوں اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی روحانی زندگی کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان بابرکت ہو تو ہمیں خداون کی بات کو ماننا پڑے گا سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ ہمیں جو کچھ خداون کہتا ہے کرنے کے لئے ہمیں اس کام کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرنی کام کو پورا کرنے میں کیا نہیں کرنی دیر نہیں کرنی عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی اگر دعا میں ہم خدا سے بات کر رہے ہیں خداون کے خادم سے ہم نے ملاقات کی کسی پریشانی کو بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے آپ نے کلام کو پڑا اور آپ نے رہنمائی کو حاصل کیا تو اس بات کو پورا کرنے میں اس کام کو عمل میں لانے میں دیر نہ کریں کلام میں لکھا ہے یشوا صبح صویرے اٹھا اور وہ سب بنی اسرائیل شتیم سے کوجھ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے اس سے پہلے کہ وہ دریاں میں سے گزر تھے ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ دریاں میں سے کیسے گزریں گے ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ دریاں کو عبور کیسے کریں گے لیکن انہوں نے عمل کرنے میں دیر نہیں کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ یردن پر آئے یعنی اس کے کنارے پر آئے اور اس سے پہلے کہ وہ اس میں اترتے شاید انہوں نے سوچا ہو کہ جانوروں پر بیٹھتے ہیں چلے جائیں گے بہت سارے منصوبے دینے والے لوگ ہوں گے بہت ساری باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے آج بھی ایک نئے سال کا آغاز ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں شاید بہت سارے منصوبے ہیں یا ہو سکتے ہیں لیکن اپنے منصوبوں کو اپنے خداوند کی ہاتھ پہ دیں اس سے پہلے کہ آپ اس نئے سال میں اتریں اور اس کی گہرائی میں جائیں آپ جو کچھ خداوند کہتا ہے اس پر عمل کریں اور جب آپ عمل کرنے میں دیر نہیں کریں گے تو آپ خداوند کے بڑے کام کو دیکھیں گے اگر ہم اس قوم کو دیکھیں جو شمار میں بہت زیادہ تھی جو خدا سے ہمیشہ نراز رہتی تھی خداوند نے آسمان سے من اور بٹیر ان کے لیے بھیجے یہ قوم پھر بھی خدا سے نراز ہے خداوند خدا نے خوش کی چٹان میں سے پانی پلایا یہ پھر بھی نراز ہے سمندر کو ان کے لیے دوئی سے کر کے راستہ بنا دیا یہ پھر بھی نراز ہے اب سوچیں کہ وہی قوم وہی لوگ ان کے وہ بچے جو شاید سفر کرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں تقریباً چالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب وہ وعدہ کی سرزمین کے قریب ہیں لیکن راستے میں دریاء آ گیا ہے اب یہاں پر آ کر بھی بہت ساری باتیں ہی ہوں گی کہ دیکھا ہمارے ساتھ پھر وہی ہوا اگر خداوند نے ہمیں وعدہ کی سرزمین میں لے کر جانا ہے شاید وہ یہ کہتے ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہے ہیں میرے جیزو نئے سال میں جس میں آپ نے قدم رکھا ہے آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں گی آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے خداوند کے کہہ ہوئے پر عمل کرنا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں اور میری بات پر عمل نہیں کرتے خداوند اپنے کلام میں ایسے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ہیں جو خداوند تو کہتے ہیں عمل نہیں کرتے جو اپنا گھر جب بناتے ہیں تو وہ اپنے گھر کی بنیاد ریت پر رکھتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ بھی جو نئے سال میں داخل ہوئے ہیں بہت سارے سال گزر گئے نئے سال آئے بہت سارے وعدے ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں لیکن وہ وعدے جو ہیں ان کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے اور ریت پر رکھے گئے مکان کبھی بھی قائم نہیں رہتے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں جو ہم نے وعدے خداوند کے سامنے کی ہیں وہ قائم رہیں تو اکل مند شخص کی طرح ہمیں اپنے گھر کی بنیاد اپنی زندگی کی بنیاد گہری کھود کر رکھنی ہے اور جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس گھر پر آندیاں چلی طفان آئے تو وہ جس کی بنیاد گہری کھود کر چٹان پر رکھی گئی تھی مضبوط بنیاد تھی وہ طفان وہ آندیاں اس گھر کو ہلا نہ سکے عمل ضروری ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اکثر اوقات بہت سے نوجوان ہیں وہ سگرٹ نوشی کرتے ہیں سال کے آخری حصہ میں وہ کہتے ہیں خداوند اگلے سال میں ایسا نہیں کروں گا لیکن کیا ہوتا ہے ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے ایک آخری پی لیے آخری دفعہ ایسا کر لیں اس کے بعد نہیں کریں گے جب ہم کچھ سوچتے ہیں اس بات کو اسی وقت عمل میں لائیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ دریائے یردن کے پار اترنے والے تھے تو انہوں نے آ کر اس کے کنارے پر دیرے لگا لیے عمل ضروری ہے دوسری اور تیسری آیت کلام میں لکھا ہے کہ منصب دار جو ہیں وہ نکلے اور انہوں نے آ کر لشکر میں گزر کر انہیں کہا کہ تم نے لاویوں اور کائنوں کے پیچھے چلنا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے لاوی اور کائنوں کے پیچھے تھوڑا آگے آجیں جو پیچھے بہنے بیٹھی ہے لاوی اور کائن جو ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے دوسری بات اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گولز آپ کے مقاصد وہ سال دوزار بیس میں پورے ہوں تو اپنے روحانی استادوں سے مشورہ کریں کن سے مشورہ کریں سب بولیں کن سے مشورہ کریں روحانی استادوں سے مشورہ کریں اکثر اوقات ہم مشورہ لینے چلے جاتے ہیں مشورہ روحانی لینا ہے لیکن چلے جاتے ہیں جسمانی لوگوں کے پاس غیر قوموں کے پاس ایسے لوگوں کے پاس جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو منصوبے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہمارے مقاصد جو ہم نے خدا کے سامنے رکھی ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے کلام میں لکھا ہے منصب دار جو لشکر میں سے ہو کر گزرے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جب کہن اور لاوی چلیں گے تو تم نے ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے کیا کرنا ہے ان کے ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے لیکن اس طرح عمل کرنا ہے جیسے ہمارے روحانی استاد ہمیں مشفرہ دیتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ لوگ جنہیں خداون نے اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے ہماری لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مشفرے لینے کے لیے ایسے لوگوں سے رابطہ کریں منصب داروں نے یہ نہیں کہا کہ جب کوئی شخص چلے گا تو اس کی پیچھے چلے جانا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کہن اور لاوی جب چلے تو کیا کرنا ہے ان کے پیچھے چلنا ہے کیا کرنا ہے ان کے لیکن آج بڑی عجیب بات ہے وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے ہر شخص کو لیڈر بنا دیں اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو کیا کریں جی اس کے ہر شخص کو کیا بنا دیں یہاں پر ہر شخص لیڈر ہے گھر میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ کمبہ کا لیڈر ہے لیکن اب ماں بھی جو بیوی ہے وہ بھی لیڈر ہے بڑا بیٹا اس سے بڑا لیڈر ہے بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے میری مرضی چلے اس لیے ہمارے خاندانوں کی جو باتیں وہ پوری نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا مشورہ کرنے والے ایک نہیں اور اسی طرح کلیسیا میں بھی حال ہے اپنے لیڈر کو اپنے پاسبان کو چھوڑ کر جسے خداون نے ہمارے خاندان کیلئے مقرر کیا ہے ہم مشورہ کرنے کے لیے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ جب سیم النبی وہ مر گیا تو ساول جسے سیم نے بچوں کے درہ خموش کرواے ساول جسے سیم نبی نے بادشاہ ہونے کے لیے مساہ کیا تھا سیم مر گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ سیم کی روح سے باتیں کرنا چاہتا تھا اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک عورت کے پاس گیا جو جنات کا علم رکھتی تھی اس کے پاس جنات کے بارے میں علم تھا وہ مشورہ کرنے کے لیے ایسی عورت کے پاس گیا اور لکھا ہے کہ جب وہ عورت کے پاس گیا تو ایک بگولے میں ایک بزرگ نظر آیا بزرگ نے اس سے کہا سہول سے کہا کہ تو جلد ہمارے ساتھ ہوگا اور سہول جو ہے وہ اپنی تلوار پر گر کر خود مر گیا کلاہ میں لکھا ہے کہ خدا نے منع کیا تھا کہ جنات کے جو آشنا ہیں جو سار ہیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا سہول نے اپنی ساری زندگی ایسے لوگوں کو ملک سے باہر نکالا بادشاہ ہوتے ہوئے لیکن جب پریشاہ نہیں آئی تو مشورہ کرنے کے لئے ایسی عورت کے پاس گیا اور آج ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم مشورے کرنے کے لئے ایسے درو دیوار پر جانا پسند کرتے ہیں اور اسی لئے ہمارا سال ادورہ گزر جاتا ہے جو مقاصد رکھے ہوتے ہیں وہ پورے ہی نہیں ہوتے کلاہ میں لکھا ہے منصب داروں نے کہا کہ جب کاہن اور کون چلیں گے لاوی چلیں گے تو تم کیا کرنا ان کے پیچھے پیچھے چلنا کیا کرنا ان کے تیسری بات جو خداون کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں پانچ ہی آیت پر لکھا ہے یشوا نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداون تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا خداون کیا کرے گا جی پہلی بات یہ کہ عمل کرنے میں دیر نہ کریں دوسری بات یہ کہ روحانی مشوروں کے لئے اچھے استادوں کا چناؤ کریں اور تیسری بات جس کو ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ایسا کام کریں گے پہلی دو باتوں پر عمل کریں گے تو ہم خدا کی حضوری کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے خدا کے بڑے ہاتھ کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے کل رات بہت سے زندگیاں بہت سے خاندانوں نے بہت سے بچوں نے نوجوانوں نے گوائی دی کہ کس طرح دوزار انیس سال میں ان کے گھر میں بیماری آگئی پریشانی آگئی لیکن جب وہ پریشان تھے انہوں نے خداون کے خادموں کو بلایا ان کے لئے دعا کی گئی وہ خود بھی دعا کرتے رہے تو خداون نے بڑے کام کو ان کی زندگی میں کیا کل رات کی عبادت بڑی خوبصورتی عبادت تھی کتیس دسمبر کی رات کی عبادت بہت سے بچوں نے اپنے والدین کے لئے گوائی دی بہت سے والدین نے اپنے بچوں کے لئے بیویوں نے اپنے شہروں کے لئے بتایا کہ کس طرح دوہزار انیس میں انہوں نے خداون کے بڑے کام کو اپنی زندگی میں دیکھا یشوہ نے لوگوں سے کہا اپنے آپ کو مقدس کرو اپنے آپ کو کیا کرو ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم مشورہ بھی کریں عمل کرنے میں دیر نہ کریں اپنے آپ کو پاک بنائیں کیا بنائیں اپنے آپ کو حبکوک نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا خدا بدی کو کیا نہیں کر سکتا جب بدی دل میں ہے امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھوں تو خداون میری نہ سنے گا دل میں بدی ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ دوزار بیس میں بہت ساری برکتیں مل جائے ایسا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ہم دوسروں کے لئے اپنے دل میں بری باتوں کو رکھتے ہیں یعقوب کے خات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مانگتا ہے تو ایمان سے مانگے اور شاک نہ کرے کیونکہ شاک کرنے والا سمندر کی لہر کی ماند ہے خدا کی حضوری میں جب جھکتے ہیں تو ایمان رکھیں کہ جو کچھ خداون سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب کچھ میرے لئے ہو جائے گا تو جو کچھ ہم مانگیں گے وہ ہمارے لئے ہو جائے گا کلام میں لکھا ہے چھٹی آیت میں پھر یشوہ نے وہ عید کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے جو کچھ کہا گیا ہے جو کچھ خداون کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں عمل کرنے سے زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی وہ بڑا اچھا شعر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور اچھی بات پر عمل کریں گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی بری بات پر عمل کریں گے تو زندگی جہنم ہو جائے گی اور اگر خداون کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کریں گے تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ عمل کرنے سے ہمارا خاندان کلیسیا اور گھرانا برکت پائے گا خداون کی مطابق یشوہ نے کہنوں سے کہا کہ تم آگے آگے پار اترو کیا کہا آگے آگے یشوہ اس وقت لیڈر تھا کہن جو تھے وہ روحانی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے تھے کہنوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو کہن ہیں ہم تو شریعت کو جانتے ہیں ہمیں تو چنا گیا ہے ہم کیوں ایسا کریں ہمیں ایسا نہیں کرنا انہوں نے جو کچھ کہا گیا انہوں نے کہنوں نے بھی عمل کیا اور جب کہنوں نے اس بات پر عمل کیا تو انہوں نے خداون کے بڑے کام کو دیکھا میں ساتھ ایک خوالہ دیکھئے گا یہنہ کا پہلا خط پہلا یہنہ اس کا پہلا باب اور اس کی نومی آیت خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے پہلا یہنہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی نومی آیت میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں کیا کریں اپنے گناہوں کا یعنی جو کچھ خدا نے کہا ہے گناہوں کو چھوڑیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو کلام میں لکھا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہم اس ساری نراسی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے کہے ہوئے پر عمل کریں بہت سارے سوالات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اور ہم کہے ہوئے پر عمل نہیں کرتے اور جب سال گزر جاتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کھو دیا ابھی صبح عبادت میں وہ نئے سال کا گیت گا رہے تھے سال پچھوں ساہو کار لیکھا کرنے کبار جو بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جب سال ختم ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر اپنے بزنس کا اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں اور اپنے کمائی میں سے اپنے کاروبار میں سے جو منافع ہے اس کو دیکھتے ہیں جو کمی ہیں اس کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ پچھلا سال میرا خداون کے گھر میں نہ آنے کے باعث میری زندگی میں برتے رکھی رہی میرا خاندان خداون سے دور رہا اور ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کہنے کے مطابق عمل کریں اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو کلام علیکہ ہے کہ وہ ہمیں ساری ناراضی سے پا کرنے میں سچا اور کیا ہے عادل ہے سب ہم نے سچا اور کیا ہے پانچویں بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کے کلام پر بروسہ کریں اس کے کلام پر کیا کریں یشوہ نے اسرائیلیوں سے کہا نونی آیت میں لکھا ہے دسویں آیت میں یشوہ کہنے لگا کہ تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے اور وہی ضرور کنانیوں ہیتیوں ہوئیوں فرضیوں چراسیسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا اس نے بتایا کہ اس کے کلام پر بروسہ رکھو اگر وہ مصر سے نکال آیا تمہارے پیلوٹوں کو بچایا اس نے تمہیں اس بیابان میں اچھی چیزوں سے سیر کیا اس کے کلام پر اور اس کے قیوے پر بروسہ کرو وہ آئندہ بھی سب کچھ تمہیں عطا کرے گا ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کلام پر بروسہ نہیں کرتے میں اکثر یہ کہتا ہوں باہر کے ملکوں میں امریکہ میں خاص طور پر جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کے بارے میں تو وہ لوگ پورا مہینہ کام کرتے ہیں پورا ہفتہ کام کرتے ہیں اور سیٹڈے جو ہوتا ہے ویکنڈ ہوتا ہے اس میں وہ تنخواہ ان کی ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے بل آٹومیٹکلی گاڑی کی کس کٹ جاتی ہے گھر کا کرایا بھی ان کے اکاؤنٹ میں سے کٹ جاتا ہے اور اتوار والے دن کے لیے اگر کوئی مسیح ہی ایماندار ہے تو وہ اپنا حدیعہ اگر جیم میں لے کر جاتا ہے تو وہ بھی اور اگر وہ نہیں تو پھر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دے دیتے ہیں اور وہ چرچ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں منڈے سے سمار سے پھر کام شروع کر دیتے ہیں اصل میں خداوند چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کے کلام پر بروسہ کریں لیکن ہم اس کے کلام پر بروسہ نہیں کرتے اکٹھا کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات خداوند کے گھر میں آنے کے لیے وقت نہیں ہوتا بہت سے لوگ آج کے دن میں بھی نئے سال میں بھی خداوند کے گھر میں نہیں آئے پہلا توار آئے گا چرچ نہیں آئیں گے کرسمس پر نہیں آتے 31 دسمبر کی رات نہیں آتے پھر میرے جیزو برکتیں کہاں سے ملے گی خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میری عبادت اور پرسیش کرنا تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا برکت برساؤں گا بھئی عبادت اور پرسیش تو کرتے نہیں کلام پر تو عمل نہیں پھر کہتے ہیں جی ساڑنوں پتہ نہیں ساڑنہ خدا نو قادہ ویہرے سارے دنیا خوشش دے ساڑنے کی روٹی نہیں پوری ہوں دی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے اگر دوہزار بیس میں آپ بڑے مقاصد کو خداوند کے ذور میں رکھے ہوئے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں ضرور ہے کہ خداوند خدا ان بڑے کاموں کو ہماری زندگی میں ممکن کرے گا چھٹی اور آخری بات خداوند یہ چاہتا ہے کہ ایمان میں قدم آگے بڑھائیں ایمان میں کیا کرے قدم اکترز دسمبر کی رات ہوتی ہے بہت سارے عزیز دعا کرتے ہیں کل رات بھی بہت سے لوگوں نے دعا کیا ہے خداوند اگلے سال میں کوئی بھی عبادت مس نہیں کرنی لیکن اگلے دن نہیں آتا ہے تو عبادت بھی نہیں آ پاتے ایمان میں قدم نہیں بڑھانا چاہتے ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان جو ہے وہ سمندر کی لہر کی مانید ہے چرچ میں پرستش میں بیٹھ کر بڑا ایمان بڑھ جاتا ہے دوسروں کی گواہی سن کر بڑا ایمان بڑھ جاتا ہے لیکن جب اپنی باری آتی ہے ایمان میں قدم بڑھانے کی بات آتی ہے تو ہم ایمان میں قدم نہیں بڑھاتے خداوند کے کلام میں لکھا ہے یشوہ کی کتاب اس کے تیسرے باپ کی چودویں آیت میں کہ جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے دیروں سے کوج کیا اپنے دیروں سے کیا کیا آگے بہت بڑا دریہ دریہی یردن نظر آ رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچا کہ بڑھیں گا کی پول بھی نہیں ہے کشتی بھی نہیں ہے بیچ میں سے بھی نہیں گزر سکتے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دیروں کو اکٹھا کیا اپنے ٹینٹ جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور وہ آگے بڑھ گئے اور کہن جو اہد کا صندوق اٹھائے تھے وہ لوگوں کے آگے ہو لیے کہنوں نے بھی اپنے قدم بڑھائے لوگوں نے بھی اپنے قدم بڑھائے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے کنارے کے پانی میں کیا ہوئے پاؤں ڈوبے کہن نہیں ڈوبے کون ڈوبے تھے پاؤں ڈوبے تھے ہے تو دریاء تھا بنتا تو یہ تھا کہ کہن جو گئے تھے وہ بھی ڈوب جاتے پیچھے قوم بھی پریشان ہو جاتی کیا ہوا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے وہ پانی جو اوپر سے نیچے بیٹھا تھا خداون نے اس پانی کو اوپر والے پانی کو اوپر روک دیا اور نیچے والے پانی کو ایک جگہ ڈھیر کر دیا کہن جب اترے ہیں سب سے پہلے حد کا صندوق ان کے کاندے پر ہے تو ان کے پاؤں جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہیں تانگوں تک گھٹنوں تک پانی نہیں آیا تکھنوں تک شاید پانی آیا ہوگا اور جب وہ پانی میں اترے تو کلام میں لکھا ہے کہ پانی حالانکہ ان دنوں میں بہت زیادہ پانی ہوتا تھا کلام میں لکھا ہے یہ ایام جو ہے یہ فصل کے تمام ایامیں یدن کا پانی چاروں طرف اپنے قراروں سے بھی اوپر چڑھ کر بیٹھا تھا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا لوگ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑا پانی ہے لیکن جب خداون کے کلام پر عمل کرتے ہوئے بروسہ کرتے ہوئے اپنے روحانی استادوں کے مشورے کے مطابق وہ آگے چلے ایمان میں قدم بڑھایا تو کلام میں لکھا ہے کہ پانی صرف پاؤں تک آیا کہاں تک آیا پاؤں تک آیا اور کلام میں لکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہنوں کے پیچھے خوشک زمین پر سے ہو کر گزر گئے کس میں سے گزر گئے یادہ کے کہن اور کلام میں لکھا ہے آخر میں کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئے گیلا بھی نہیں ہوا کوئی کیونکہ قیج کو گر گیا تھا پانی ہے ہی بہت تھوڑا تھا یہ کب ہوتا ہے یہ پانچ باتیں جب ہماری زندگی میں یہ چھ باتیں ہوتی ہیں جب ہم صرف وعدہ نہیں کرتے صرف مقصد نہیں رکھتے خدایہ میں اے کرنا ہے لیکن قدم نہیں بڑھاتے عمل کرنے میں دیر کوئی گال نہیں احسط وار نہیں جاوانگے سوچا کہ پہلی جنوری سے بائبل ریڈنگ شروع کرنی ہے کوئی بات نہیں کل دو تین چپٹر کٹھ ہی پڑھ لیں گے دو تین باب کٹھ ہی پڑھ لیں گے یہ سوچا کہ اب میں نے ماں باپ کے ساتھ باتیں بیزی نہیں کرنی پہلے دن اٹھے بعد میں سوچا کیا کیا سوچا نہیں اور کل نہیں کرنی عمل کرنے میں دیر کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے ہم اپنے روحانی استادوں سے مشفرہ نہیں کرتے خدا کی حضوری میں جھکتے نہیں ہیں پورا تو سب کچھ چاہتے ہو لیکن خدا کی حضوری میں جھکتے نہیں اور جو کچھ خداوند کہتا ہے اس کے کلام پر بھروسہ نہیں کرتے اور کہنے کے مطابق عمل نہیں کرتے چھٹی اور آخری بات ایمان میں قدم نہیں بڑھاتے سوچتے ہیں ایک مینہ لنگ جگہ سردی بڑی ہے پھر جائیں گے پھر کریں گے اور ہوتے ہوتے سال ہی گزر جاتا ہے اور کتنے سال اسی طرح ہماری زندگیوں میں گزر گئے نشے میں برے کاموں میں خداوند سے دوری میں میرے عزیزو دوہزار بیس یہ جو سال ہے ایک دہائی اختتام تک پہنچی اور ایک نئے سال کا اغاز ہوتے ہوئے دوہزار بیس آگیا اب جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے ساتھ اکیس آ جائے گا بائیس آ جائے گا اب بیس آ گیا ہے اب تاریخ نے پیچھے نہیں جانا جو دنیا سے چلے گے وہ ہمیں واپس نہیں ملیں گے ان کے لیے ہم سوچتے رہیں کہ ان کے وجہ سے آپ خدا سے دور ہیں میرے عزیزو ایمان میں اپنے قدم آگے بڑھائیں اور ان مقاصد کو جو آپ ہر سال رکھتے تھے اس سال بھی آپ نے رکھے ان کو پورا کرنے کے لیے عمل کرنے میں دیر نہ کریں آج خدا نے ایک اور سال ایک اور وقت ہمیں دیا ہے کہ ہم سوچ سکیں کلام سنایا گیا بہت کلام ہم سنتے ہیں ٹی وی پر بھی ریڈیو پر بھی ہم اپنے دوسرے ذرائے موبائل فون میں کلام رکھا ہے لیکن عمل نہیں ہے اس وجہ سے زندگی میں برکت نہیں میرے خیال سے جتنا کلام اب سنایا جا رہا ہے ساری مسیح قوم میں جتنے بھی کرسین رہتے ہیں جتنے ٹی وی چل پڑے ہیں جتنے ذرائع آگے ہیں سارے ٹھیک ہو جانے چاہیے کوئی بھی برا کام کرنے والا نہ ہو لیکن کیوں ایسا نہیں کیونکہ عمل کرنے میں دیر کرتے ہیں اور ایمان میں قدم آگے نہیں بڑھاتے آئیں دوہزار بیس میں ایمان میں اپنے قدم آگے بڑھائیں عمل کرنے میں دیر نہ کریں اپنے روحانی استادوں سے مشورہ کریں خداون کی حضور میں جھکیں کلام پر بروسہ رکھیں اور آگے ضرور ہے کہ خداون ہمارے مقاصد کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون اس کلام کی وسیلہ سے میں برکہ دے اور خداون دمیعہ توفیق بخش دے کہ ہم دوہزار بیس میں جو مقاصد خداون کی حضور میں رکھتے ہیں ہم دعا میں جھک کر عمل میں ان باتوں کو لاکر ایمان میں قدم بڑھا کر ان تمام مقاصد کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوئے دیکھیں کلام ہم سب کے لئے ببرکت ہو آمین